وہ ساتھ والی کمرے میں دیوار سے کان لگائی لرستی جسم کے ساتھ سن رہی تھی اس کی بھائی کی آواز تھی بابا ہم بہت غریب ہیں زیادہ نہیں دے سکیں گے زیادہ سامان دیا تو عمر بر کر اتارتے رہیں گے آواز میں پریشانی اور الجن کے ساتھ ساتھ اکتہر بھی تھی اللہ بیٹی آ دیتی ہی کیوں ہیں کاش پیسہ ہوتا ہم اپنے بیٹی کو سب کچھ دے کے رخصت کرتی بابا کی بری ہوئی آواز سنائی تھی اس نے تصور میں دیکھا ماں بیچاری تو سب سن کر بس رو رہی ہوگی اس سے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا جی چاہ رہا تھا جاکہ زور زور سے کہہ دے مجھے کچھ نہیں لینا مجھے کچھ نہیں لینا بس آپ لوگوں کی خوشی اسکرہات اور سکون ہی میرے لئے سب سے بڑا جہیز ہے مگر اس سے شیال آیا میں مجبور ہوں ظالم سماج نے جہیز لازمی بنا رکھا ضرورت مجھے نہیں میرے سسرال کو ہے اگر بات میری ہوتی بات بیٹی کی ہوتی تو کوئی بیٹی جہیز کو اپنے باپ کی لرستے جسم پریشان چہرے اپنی ماں کے بہتی آنسوں سوچوں میں گم چہرے اور بائی کی کندوں پر بننی والی بوجھ پر ترجیح نہ دیتے بلکہ ہر بیٹی جہیز میں باپ کا کلکلاتا چہرہ ماں کی محبت بھرے بوسے اور بائی کی پیار کے طلب کرتی اس کی آنکھوں سے آنسو جائری تھے کرز مانگنے کی تیاریاں ہو رہی تھی سود کا حساب لگایا جا رہا تھا وہ دھڑم سے چرپائی پر جا گیری ہے یا اللہ میرے وجہ سے کیا کیا ہونے جا رہا ہے یا اللہ میں کہاں جاؤں کاش امیر لوگ یہ رسم ہونا بڑھاتے میں کتنی مجبور ہوں کاش سسرال سے پیغام آ جائے ہمیں بس بیٹی سے مطلب ہے سمان تو ہمارے پاس سب ہے ایک بیٹی کی کمی ہے اب بھی آواز آ رہی تھی شادی پرغم کی آواز جا بیٹا کرز لے کے آ بیٹی کو تو گھر سے اٹھانا ہے بابا کے بڑا پیسے کپ کپاتی آواز تھی وہ زور زور سے رو رہی تھی کہا کیا بیٹی کافی نہیں جہیز کیوں کاش کوئی سنے کوئی دیکھے میرے ماں باپ کا حال تو کبھی جہیز نہ دیں لاکھوں بیٹیا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑی ہو گئی لاکھوں اپنے ماں باپ مر بھر کی لہمہ پروز کر کے اٹھائیں کہاں گئے وہ مسلمان جو کسی پر بوجھ نہیں بننے دیتے کہاں وہ اسلام جس میں جہیز کا سبق نہیں دیا گیا وہ چلا رہی تھی ارے کوئی دیکھو میرا گھر برباد ہو رہا میرے ماں باپ کبھی ہنسے گئے نہیں ایک جہیز دے کر عمر بر محنت کر کر کے مر جائیں گے اور جنازے پر جب اعلان ہوگا کہ جس نے کچھ لے نہ دینا ان کی بیٹے سے لے تب بھی جہیز والا کرز باقی ہوگا کوئی تو بچھاؤ کوئی تو بچھاؤ میں اپنے ماں باپ کے گھر کو ویران نہیں کرنا چاہتی کوئی تو سنو میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا ایک مہکتے ہوئی باپ کی مالی اپنی ہی ہاتھوں سے باپ میں خزان لانے جا رہے تھے ہستے بستے گھر میں اداسی اور ویرانی کی تدبیریں خود اہلی خانہ کر رہے تھے اپنے مسکراتوں اور سکون کو گھر سے خود نکالنے کی صلاح ہو رہی تھی اور مصوم دل بیٹی خون کی آنسو بہا رہی تھی وہ کچھ نہیں چاہ رہی تھی پس اپنی ماں باپ کے چہروں پر مسکان کے سیوا میں فوراں لڑکے والوں کے گھر پہنچاہ ان کے سامنے اجڑتے ہوئی گھر کا منظر پیش گیا وہ سمجھ گئے اور بولے ہماری بی بیٹی ہے آج ہم جہد نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کر ہمیں بھی نہ دینا پڑے اور بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے آؤ ہمارے ساتھ اجنبی مجھے ساتھ لے کر وہ لڑکی والوں کی گھر پہنچے لڑکی کا باپ بولا بائی صاحب ایک بات کا خیال لکھنا ہمیں بیٹی دے رہے ہو اس سے آگے کچھ نہیں بچتا کسی بھی اور زحمت میں نہ پڑنا ہمارے ہاں ایک بہو کی کمی ہے باقی سب کچھ تو چڑھ رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ وہ سن رہی تھی سکتا تاریتا حسمان کی جانب دیکھ رہی تھی اس کا باپ بولا نہیں بائی صاحب ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے نہیں بالکل نہیں جو بھی ضرورت ہو ہماری بیٹی ہماری گر آکے خود بنا لی ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینے چاہیے وہ میر عظیم سسر میں وہ سوچ کر ذرا شرمائی اس نے بازو دہرا کر خود کا لانی کی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری خوشیاں موڑ دی سب گھر والی اس موجزے پر سجدہ ریز ہوئے اس پیغام کو عام کرنے لگے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئی جب اپنی بیٹی کا رشتہ تے کر کے اس کی سسرال گئی تو بولے بھائی صاحب ہمیں بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں بیٹی ہی اہم ہے ہماری لیے یہ رواج چل گیا جب بھی کوئی رشتہ کرتا تو کہتا بس بیٹی چاہیے بیٹی ہی اہم ہے بیٹی ہی اہم ہے بیٹی ہی اہم ہے ہر وہ گر جگمگانے لگا جس میں جہیز اندیرہ کرنے والا تھا نہ جہیز لیا جاتا نہ دینا پڑتا حساب وہی کا وہی تھا مگر اب بیٹی کی اہمیت تھی اور خوشحالی بھی کیونکہ بیٹی اہم ہے کیا آپ کیلئے بھی امید کر دیں یہ کہانی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے اگر آپ کو بیٹی ہی اہم ہے تو پلیس کمنٹس میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہ بان